اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کمپوزر اوفیشل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس جوب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان نیوی میں ایزا میوزیشن جوب ہے اور یہ ڈریکٹ انٹری ہے اس میں آپ کو جو کی بورڈ فلوٹ یا تبلہ یا اس طرح کی انسٹرومنٹ اکر چلانا آتے ہیں تو آپ پاکستان نیوی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایج کی لیمٹ بھی 35 سال ہے 18 سے 35 سال اگر آپ کی ایج ہے اور اس میں آپ کی کالیفکیشن جو کہ اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے اس کا بھی اس میں کوئی رول نہیں ہے آپ کو بس پڑا لکھا ہونا چاہیے یعنی کہ میڈل تک یہاں پھر پر ایمڈی سے اوپر تک چلیے اس کی مزید ڈیٹیل کیلئے چلتے ہیں سکرین کی طرف پاکستان نیوی میں بطور ڈریکٹ انٹری میوزیشن شمولیت اختیار کریں مندرجہ زیل سازوں کے ماہر فنکار جو ڈریکٹ انٹری کے ذریعے پاکستان نیوی میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کے لیے اہلیت ہے آپ کی سب سے پہلے اہلیت جو قومیت ہے پاکستان شہری ہونا چاہیے پاکستان کا کوئی بھی شہری اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ازواجی حیثیت ایک غیر شادی شدہ یا شادی شدہ دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد ہے 18 سے 35 سال اور جو کیٹیگری ہے وہ پہلی کیٹیگری ہے ساؤنڈ آپریٹر اسامیوں کی تعداد ہے ایک اور پڑا لکھا ہونا چاہیے اور شعبہ جات میں مہارت ہونی چاہیے اس کا انٹرویو ہوگا اور دوسرے نمبر پر ہے کی بورڈ پلیئر اس کی دو اسامیہ ہیں پڑا لکھا ہونا چاہیے اور مطلقہ جعبہ مہارت اور اس کا بھی انٹرویو ہے ترد نمبر پر ہے ربا پلیئر دو سیٹیں ہیں باقی شرائط وہی ہیں تبلہ ایک سیٹ ہے اور فلوٹ پلیئر اس کی بھی ایک سیٹ ہے اور اس کے بعد ہے گٹار گٹار والی کی بھی ایک ہی سیٹ ہے تو احساس میں لکھا ہے نوٹ بھرتی کے بعد تمام اسامیوں پر کراچی میں تائنات کیا جائے گا اور یہ اس کی جو شرائط ہیں وہ ہے مطلقہ کیٹیگری میں کسی بھی شہری مشہور جو فنکار ہیں یا فائن آرٹ کے ادارے ہیں کہ اس میں کام کیا ہونا چاہیے اس کا تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد ہے انٹرویو کے آنے کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور تمام فنکار اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جو بھی تبلہ گٹار جو بھی ہے وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا آپ نے اپنا ساتھ میں لے کے جانا ہے تمام درخواستیں ریکٹ پرٹنل سرویس نیول ہیڈکوارڈر اسلام آباد ڈی ایس پی ایچ این ایڈیو میں چھبیس جولائی دوہزار بائیس تک جمع کروانی ہے اور درخواستوں کی جان پرٹال کے بعد میدوار کو شارٹ لسٹ کر کے ان کو بلایا جائے گا اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوگا اور حتمی فیصلہ دی دیا جائے گا نیچے کیپٹن عزیز الحاق پاکستان نیوی ڈریکٹر پرسنل ڈی پی ایس میوزیشن پرسن سرویس ڈریکٹ نیول ہیڈکوارڈر اسلام آباد کر رہا ہے اس میں جو آپ نے اپلائی کرنا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے چھبیس جولائی اپنے اپلیکیشن لکھیں جس میں لکھیں کہ جی میں اس بات کے لیے اہل ہوں میری اتنی تعلیم ہے اور میں فلان جگہ کا رہیشی ہوں وہ میں اس میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھیج دیں آپ اسلام آباد کے اڈریس میں اس کے بعد اگر آپ کی قسمت ہوئی آپ کا ٹیلنٹ بیسٹ ہوا تو آپ ایزی لی یہ جوب حاصل کر سکیں گے مزید ویڈیو کے ساتھ جلدی آجر ہوتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا آس پاس کے سبی لوگوں کا پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ